نمشکار دوستو پنجاب ٹوڈے ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے آج ہم دیکھیں گے گودی میڈیا کی لیٹسٹ بیزتی تو ویڈیو کے انتک ضرور بنے رہے پہلے کلپ میں ہم دیکھیں گے اتر پردیش کی جنتا نے ہمارے پیارے گودی اینکر کو گھیرا اور زور زور سے بی این ڈی کے نعرے لگائے اور بعد میں ہمارے گلو کانگریسی پروقتہ سے بھی پیٹے جانتا آپ کو ووٹ نہیں کرتی پرابلم یہ ہے آپ کی اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ ایم ایم کے پروقتہ نے کس بہترین انداز سے مسکراتے ہوئے ہمارے گودی اینکر گلو اور بی جے بی پروقتہ سمبت پاترہ کی کلاس لگائی یہ ایسا بھارت ہے جہاں کھل کر لائیو نیوز پر ایک دھرم کو آتگوات سے جوڑا جاتا ہے اور انہیں کوئی انصاف نہیں ملتا ہے تھوڑا تھا اتراز ہے آپ سے آپ نے آپ ہم سے پوچھ لیتے ہیں مختار انصاری آتی کمہ کیمت کے بارے میں آپ نے بھی ان سے پوچھ لیا نہرہا ایک بار گھومیا ترہا یہ گھومیا اور سبید پاترہ دکھیں گے آپ کو ان سے پوچھے کی برجے سنگھ کون ہے پوچھے تھا ایک بار پلیز ایک بار ریکویسٹ سر سر ایک وریکویسٹس یا پلیز مختار انصاری سے آپ کو بھی پیار ہے آپ کو سکھ لگیا میں نے مقتارن ساری کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا اتنا اتنا برا لگیا آپ کو کہ مقتارن ساری کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا آپ سے بھی پوچھ رو ہوں گا آپ کو بڑا برا لگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے برجے شنگ کے بارے میں سبیس پاتھر آپ کو بتا دیں گے ایک کمپیریسن ہندو اور مسلمان میں ہم نے پوئی ہندو مسلمان نہیں کیا ایک ڈان کو ڈان بولا تھا آپ دیکھئے ان لوگوں کی پرکرتی اور تشتی کرن کی راجنی تھی آپ اسامہ بن لادن کو اگر اسامہ بن لادن آتنکواہدی کہیں گے تو یہ اسامہ جی کہہ دیں گے آپ یاکوب میمن کو آتنکواہدی کہیں گے تو یہ آیاکوب میمن کے لیے 1961 موسیقی 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 اور خود ہی اپنے شو پر دوسروں کے بارے میں گھٹیا ٹپنیا کرتا رہتا ہے اگلا کلپ ان سب بھکتوں کے لیے ہے جو گودی میڈیا کے چینلز دیکھ کر گورمنٹ کی واوائی کرنے میں جھوٹے ہیں کہ بہترین کام کر رہی ہے انڈین گورمنٹ ہمارے یوکرین کے بھائی بہنوں کے لیے اس کلپ میں اس لڑکی نے ان سب کی پول کھول کر رہ دی جو کہتے ہیں کہ انڈین گورمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم یہی بولنا چاہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ ہمیں انڈین امنیسی کی مدد کی سخت ضرورت تھی کہ یوکرین میں ہمیں کوئی مدد نہیں ملی ہم ابھی ہنگری میں ہے سیف ہے ایمیسی والوں نے ہمیں کافی مدد کیے یہاں پہ ہوتل دی پک اپ کیا کھانا دیا پر بات یہ ہے کہ ہمیں مدد یوکرین میں ضرورت ہے اور ابھی بھی بہت لوگ وہاں پہ فسے ہوئے ہیں جن کو ضرورت ہے اگلے کلپ میں ایمیم کے پروقتہ سیم وکار نے روپی کا لیاقت اور بی جے پی پروقتہوں کو بتایا کہ اسلام کے اکارڈنگ جہاد کی کیا پریبھاشہ ہے جیسے میں اس بات پر ہمیشہ اعتراض کرتا ہوں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جہادی جہاد ایک الفاظ ہے جہاد کا مطلب ہوتا اسٹگل اور جہادی کا مطلب ہوتا اسٹگلر اگر ہم لوگ فرض کیجے میں اپنے بچے کو پالنے کیلئے روز اسٹگل کرتا ہوں اس کو میں اگر اربی میں کہوں گا تو میں روز جہاد کرتا ہوں اس بات میں کسی طرح کا کوئی دورائی نہیں ہے میں آپ کی اس بات سے بلکل بے شک ایک منٹ میڈم 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 تیس سکرد آپ بات پوری کر لیجیے پھر میں آگے بڑھوں تیس سکرد آپ جیسے روبی کا لیاقت جی آپ نوکری کر رہی ہیں تو میں اس کو کہوں گا آپ اپنی زندگی کے لیے جیوکا کے لیے نوکری کر رہی ہیں یہ آپ کا جہاد ہے پردان منٹری جی دیش چلانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں مکمنٹری جی پردیش چلانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں میں اپنی روزی روٹی کے لیے پولٹی کے لیے جہاد کر رہا ہوں تو جہاد اسلام یہ الفاظ سے ٹیرزم کا مطلب نہیں ہے ٹیرزم مطلب ہوتا ہے آتنگواد مطلب دہشتگرد تو جو دہشتگرد ہے وہ جہادی نہیں ہو سکتا جو آتنگوادی ہے وہ جہادی نہیں ہو سکتا اور جو جہادی ہے اس کو آتنگوادی کہنا اسلامی آتنگوادی کہنا یا اسلامی جہادی کہنا یہ ایک حرم کی طرح اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری سب کی چہیتی گودی میڈیا اینکر چطرہ تریپارٹی کیسے اپنے بھیانوں سے پلٹ جاتی ہے ان کا مطلب صرف اور صرف بی جے پی کی واہ وائی کرنے سے ہے جیسے چکت میں جیتا اور پٹ تو ہارا مطلب یوگی اگر ایوڈیا سے چناب لڑتے ہیں تو اس کا سب نہ صرف عبد کی تمام سیٹوں پر بلکہ سموچے پوروانچہ پر بھی پڑے گا کیونکہ ڈھائی سے تین گھنٹے میں بائیکار آپ گورکپور سے ایوڈیا پہنچ جائیں گے اتنے ہی گھنٹے میں آپ لکنوں سے ایوڈیا پہنچ جائیں گے بگل میں ایم ایڈھی کی سیٹ بھی ہے تو اس کو ہلکے میں لینے کی کوشش سماجبادی پارٹی نہیں کرے کیونکہ گورکپور ایک ایسی سیٹ ہے دیکھیں ایوڈیا بھی ڈھائی تین گھنٹے کے راستے میں ہے وہاں سے لکنوں بھی بہت زیادہ دوری پر ہے نہیں پڑڑونا جہاں سے آپ ہی کے پرانے سوامی پرساد موری جو بی جے پی میں گئے تھے جو اب سپاہ میں شامل ہو گئے وہ پڑڑونا سے آتے ہیں گورکپور سے بہاں کا راستہ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے گورکپور کی سیٹ تو مفید ہوئی نا پھر وکہ منترے کے لئے ہاتھ سے اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے ایوڈیا اکٹی وستار میں بتاتے ہیں ہمیں شریرام کے بارے میں اور بی جے پی کے رام میں کیا انتر ہے ایک پربو شریرام ہے جو کسی میں بھید بھاو نہیں کرتے اور بی جے پی کے رام ہے رام تو ساری دھرتی کے ہیں رام ساری دھرتی کے ہیں صرف ایوڈیا کے نہیں ہیں رام شریعت مانس میں پڑھی ہے جب رام جی کا جنم ہوا تھا تو دیوتاؤں نے پسپورسہ صرف ایوڈیا تھوڑو کی تھی پوری دنیا میں کی تھی پوری دھرتی پہ کی تھی اور رام جی صرف مانو جاتی کے ادھار کے لئے تھوڑو جنم لیے تھے انہوں نے جٹائیو کو بھی ادھار کیا انہوں نے راور جیسے راچس کا بھی ادھار کیا ہاں بہت پہلے ہوتا تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو رام جی کے نام پر لوگ بھیک مانگنے آتے تھے آج یوگ بدل گیا ہائٹیک موڈی جی کا ڈیجیٹل یوگ ہو گیا پہلے رام کے نام پر جو لوگ بھیک مانگتے تھے اب رام کے نام پر بوٹ مانگتے ہیں رام کے نام پر بھیک آنے والی پیڑیوں کو بتا کے جانا کہ رام کے نام پر بھیک ہزار سال بعد بھی دینا لیکن اس بار اتر پردیش کی جانتا رام کے نام پر کسی کو بوٹ نہیں دے گی نہیں دے گی